مطالبات منوانے کے لیے مسیحاؤں کی ہٹ دھرمی برقرار لاہار اور فیصل آباد سمیت پنجابینگ ڈاکٹر سیاز پھر ہٹال اوپیڈیز بند مریض علاج کے لیے رول گئے پنجاب بھر میں دھن ہی دھن لاہار ملتان اور سیالکوٹ ائرپورٹس پر فلائٹ آپریشن دھرم برہم کئی گھنٹے بعد موٹروے ٹرافک کے لیے کھول دی گئی پولیس حکام کی ڈرائیورز کو فاگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایت وزیراعظم آج گوادر میں بین رقوامی میڈی ٹائم کانفرنس کا افتتاح کریں گے نواز شریف کوئٹا اور پشلین کا دارار قبائلی امایدین سے ملاقاتیں بھی کریں گے سینیٹر احمان ملک کی دبائی میں سابق صدر آصف علی زرداری سے ملاقات سیاسی معاملات پر مشابرت بھارتی وزیر داخلہ کی پاکستان مخالف بیان کی مضمت سابق صدر کہتے ہیں پاکستان بھارتی جاریت کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے جنید جمشید کی میت کی شناکت ڈین اے رپورٹ آج ملے گی جس دقاقی کل کراچی لے جایا جائے گا جمعیرات کو تدفین متوقع نیہا جنید کو آج لاہور میں سپردقاق کیا جائے گا تیارہ حادثی کے بعد چیئرمن پی آئی اے پر تنقید آزم سہگل نے استفاہ دے دیا ذاتی وجہات کی بنا پر آہدہ چھوڑا استفے میں مواقع سینٹرل سیلیکشن بورٹ کا اجلاس کچھ تیر میں شروع ہوگا چیئرمن فیڈرل پابلک سروس کمیشن نبید اکرم چیما سربراہی کریں گے گریڈ 20 اور 21 کے چار ساو آفیسرز کی ترقی کا فیصلہ ہوگا میاوالی کے علاقے وام بھیچرا میں غیرت کے نام پر لڑکی اور لڑکا قطری پولیس کا کہنا ہے مقتول آپس میں قزن تھے رشتہ دار نے ہی دونوں کو موت کے گھاٹ اتارا پاکستان میں سٹیل ملک کے ملازمین کا تنخواہ نہ ملنے پر احتجاج مظاہری نے مرکزی سڑک اور فیکٹری کے دروازے بند کر دیئے اور خیبر ایجنسی میں دہشتگردوں کے ہاتھوں تباہ ہونے والے سکول کی تعمیر تین سال بعد بھی مکمل نہ ہو سکی پانچ سو طالبات کے متاثر ہونے کا خدشہ